میں نے آج جو دو جگہ سے آیات کا حوالہ دیا ہے اور دو چھوٹی چھوٹی حدیثوں کا حوالہ دیا ہے وہ اس لیے کہ میں خاص طور پر قیامت کے قریب کے جو ہونے والے واقعات ہیں ان کے بارے میں ایک خاص جو واقعہ ہے اس کی ذمہ میں کچھ عرض کرتا کسی قرآن مجید میں قیامت کا فکر اتنی مقتبہ آیا ہے کہ اس کا شمار ممکن نہیں شاید ہی کوئی صفحہ قرآن کا اس کے ذکے سے خالی ہے یہ اتنی تقرار اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ صحابہ اکرام کو تو ہر وقت مستاظر رہتی تھی قیامت شاید کہ قیامت آنے والی یہاں تک کہ ذرا تیز ہمارے چلتی تھی آن بھی آتی تھی تو صحابہ گھبرا ہو کرتے کہ شاید قیامت آنے والی واقعہ یہ ہے کہ ایمان کا تقاغہ یہی ہے کہ قیامت کس درجے فرستانگر ہے دو قیامت ہیں ایک قیامت انفرادی نوہ جو میری اور آپ کی قیامت ہے حضور نے اس کو بھی قیامت سے قابل کیا ہے من ماتا فقط قامت قیامتو ہو جو مر گیا اس کی قیامت ہو آگئی اس لیے کہ گاہر بات ہے کہ جو کچھ عمل کرنے کی محلتی وقت ہوں گئی اب تو نتیجہ نکلنا ہے اس کے علاوہ جو ہے اب آپ کے پاس کوئی اور موقع نہیں رہا ہے کہ آپ کوئی اپنے نامہ عمال کی جو دھبے ہیں سیائیاں ہیں انہیں دھو سکیں تو یہ قیامت جو ہے در حقیقت ہمارے ایمانیات کے اندر بہت مرکزی اس کی اہمیت ہے اور جیسا کہ وہ نے عرض کیا قرآن مجید میں جس تقرار کے ساتھ اور جس تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے اس کے نتیجے میں صحابہ اکرام کے تو سامنے یہ موجود رہتی تھی گویا کہ آنے والی اسی ایک وار سمت لیکن یہ کہ جب غفلت کا دور آتا ہے انہت مسلمہ پر تو انسان قیامت کو بھول داتا ہے جیسے کہ ہم اپنی قیامت کو بھی بھولے ہوئے ہیں ہم میں سے کون ہے جسے ہی یاد رہے کہ موت آدے والی ہے اور کسی بھی وقت آسکتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی گویا کہ یہاں تک کہ ہم کسی کو کندہ دے کر جا کر قبر تک پہنچا کر آتے ہیں اس وقت تو ذرا سا ارکے عاش ہوتا ہے ہمارے عصاب کے اندر کے کل یہی واقعہ میں نے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یا یہ کہ اس کی جگہ آج میں بھی ہو سکتا تھا لیکن پھر اس کے بعد ہم اپنے دھندوں میں اپنے کاروبار میں اپنے روٹین میں اپنے معاملات میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ گویا کہ ہمیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے ہمارا یہاں دوام ہے قیام جو ہے یہاں کا ادائی بھی ہے اور موت کبھی نہیں آنا کسی حوالے سے کہا گیا ہے اور قیامت کا معاملہ تو یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ جیسے پلک جبک میں جتنی دیر ہو یا اسے نکند کر اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِينَ اللہ تعالیٰ ہر شئے پر قادم اس مضمون کو آگے بڑھا گیا سورہ باری میں فَسْبِرْ سَبْرَنْ جَمِيلًا اے نبی سبر کیجئے بہت خوبصورتی کے ساتھ سبر کی اصل میں اقتداء میں ذکر ہے سَعَلَسَائِلُمْ بِعَذَابِ وَعَقِرِ مانگا ایک مانگنے والے نے عذاب جو واقع ہونے والا ہے مِنْ کَافِرِينَ عَلَيْسَ لَهُ دَعْفِرِ اور کافروں سے اسے ہتانے والا کوئی نہیں اس میں اگر سے تفسیروں میں مختلف آ رہا ہے لیکن ایک رائے جس کو میں بھی قبول کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں عذاب مانگنے والے خود محبت صلی اللہ علیہ وسلم تھے لوگوں کی مخالفت سے لوگوں کی جو دشمنیں چل رہی تھی جس طریقے سے وہ ستا رہے تھے صحابہ کو اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ میں اور سینگویا کے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب وہ فیصلے کی گھڑی آیا نہیں چاہیے اور کس بات کا انتظار یہ جو ہے رائے ہے مفسرین کی اور یہی میری رائے بھی ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بات تو رسول کے مقام سے بہت بہنگ ہے کہ وہ قیامت کی نخواست کریں اللہ سے اور عذاب کی نخواست کریں لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اسی صورت کے ساتھ جو ہے جوڑا جو ہے وہ صورہ نوح ہے اور روح میں جو عذاب کی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جو دعا حضرت نوح علیہ السلام نے کی ہے رب لا تذر على الرض من القافرین دیارہ اے اللہ اب تو اس زمین پر کسی کافروں کا ایک جرمی آباد نہ چھو ان لوگوں کو جو ہے برباق کر دے تباہ کر دے یہ ساری دعا موجود ہے سورہ نوح کی اندر حضرت نوح بھی تو اللہ کے رسول کے لئے بہرحال رسول رسول بھی ہوتا ہے لیکن بشر بھی تو ہوتا تھا اس کی بشریعت بھی تو اس کے ساتھ رہے ہیں آخر اس کے احساسات بشر کے احساسات بھی ہوتے ہیں جو دعا آپ نے تائیس میں مانگی تھی وہ میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائی ہے اس سے آپ کو ادازہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی کو کتنی تقریف پہنچی ہوئی تھی اس وقت جس میں کہ وہ دعا آپ کی دوانے مبارک کر دیئے ہیں بہرحال یہ تفسیر کا ایک اختلافی موضوع ہے لیکن یہ اس میں کہا گیا ابھی ہمارے حساب میں وہ وقت نہیں آیا ہے ہماری مشیعت میں وہ وقت نہیں آیا ہے آپ صبر کیجئے جہیے برداشت کیجئے مخالفت کو استہدار کو تمشکر کو جو بھی آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں ہمیں خون معلوم ہے کہ آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں ہمیں خون معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیچتا ہے اتنی تکلیف ہوتی اب یہ سینے کا بھیچنا سمجھ لیجئے تھرامبوسیس جو مرض ہوتا ہے اس میں جو درد ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ کوئی چیز سینے کو اگر سے بیچ رہی بہت درد جو ہے حضور کو ہوتا تھا یہ باتیں سن کر بجنون ہیں فاغل ہیں شاعر بڑ گئے ہیں پتہ نہیں کہاں سے سیٹھ کر آگئے ہیں شاعری اچھی کہتے ہیں اور اصل میں تو انہوں نے ایک عجمی غلام کو اپنے گھر میں ایک گوڑنے میں بند کر رکھا ہے وہ عجمی غلام جو ہے وہ تورات اور انجیل کا جاننے والا ہے ان سے ڈکٹیشن لیتے ہیں وحبر آکر دھوستے ماتے ہیں کہ یہ مصر وحی آئے بغیرہ بغیرہ جیسی باتیں آپ کو سننی پڑتی تھی اور برداشت کا بھی پڑتی تھی یہ تو اس کو دیکھ رہے ہیں دور ابھی قیامت بہت دور و نراہو قریبا اور ہمیں وہ صاحب نے نظر آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ قریب ہیں اس کا میرا جو ابتاتی سے انبہا ہوا تھا میں کئی دفعہ پہلے بیان کر چکا ہوں آج کرتا کس طرح کر رہا ہوں میں نے جب پہلی برتبہ یہ کوئی سن باسٹس کی بات ہے انیس سو باسٹس کی پہلی مرتبہ ہائی ہوائی سفر کیا لاہور سے کراچی یہ فوکر چھوٹا تیارہ جو ہے وہ جایا کرتا تھا اس وقت اور آپ حیرانوں نے کرایا تھا وہ آپ سی نہ کرایا تھا خوارے بغیرہ ایک طرف کا واللہ وہ عرب بلیان دے گا نوے روپے کرایا تھا لاہور سے کراچی جاہا ہوای جاہا تھا اور فوکر کیونکہ نیچے چلتا ہے زیادہ ہوتا تو جا نہیں سکتا وہ تیس ہزار فٹ بغیرہ تیس ہزار فٹ تو نہیں آسکتا وہ تو تقریب پانچ سے دس ہزار تک جو ہے وہ اس کی ریج ہے تو اتنی برائی صرف بھیچے سب کوئی زد آتا ہے انسان رات کا وقت اب میں نے ایک بجے چونکہ جہرابیہ سے دلچسپی ہے میں نے لوٹ کر دیا کہ تین شہروں کی روشنیاں مجھے بہیک وقت جہدر آوئی تھیں باولکور اور اس کے بعد میں جو آنے والا سمجھ سکتا اور اس سے پہلے ایک اور جنکشن آتا لوڈرہ لوڈرہ باولکور سمجھ سکتا عام ٹرین سے آپ جائیں تو ان کے درجان آدھے آدھے گھنٹے کا فصل ہے تو مجھے احساس ہوا کے دیکھئے میں اس وقت تینوں کو دیکھ رہا ہوں اگر میں ٹرین سے جا رہا ہوتا تو میں یہ لوڈرہ پہنچتا تو سمجھتا کہ ابھی باولکور آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا اور باولکور پہنچ جاتا تو میں سوچتا کہ ابھی آدھے گھنٹے کے بعد لوڈرہ آئے گا اور میں ایک سوٹیوں کو دیکھ رہا ہوں اس سے میرا ذہن گیا اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو میں ایک وقت دیکھ رہا ہے اس کے لئے ماضی حال مستقبل کوئی شاید نہیں ہے ہمارے لئے جب باولکور آدھے تو لوڈرہ ماضی ہو گیا اور سمجھ سکتا مستقبل ہے لیکن اس کے لئے نہ کوئی ماضی ہے نہ کھا کوئی مستقبل ہے ہم اتن ہم اوقت پوری کائنات اس کے سامنے ہیں وہ انداز ہے یہاں پہ یعنی جب پہلی برتمہ کتاب شپی سابق اور موجودہ مسلمان محمدوں کی کا باضی حال مستقبل تو ہمارے ہاں کے ایک دانشور ہیں عدیب ہیں پرانے آئی سی افس آفیسر ہیں مختار مسود صاحب میں نے ان کو پڑھنے کے لئے دیا تو ان کا تفسرہ یہ ساڑنے کی کتاب پر آپ نے تو قیامت کو بہت قریب دکھا دیا ہے تو فورا میں نے یہ آیات پڑھیں انہم یرونہ بعیدن ودراہ قریبا وہ اسے دور دیکھ رہے ہیں ہم تو قریب دیکھ رہے ہیں اب اس کے بعد دو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ایک حدیث میں جو حضرت انس سے مروی ہے رسی اللہ تعالیٰ اور مخابی سے اس لیوائے تھا وہ اس تو انہ وساتو کہاتے ہیں آپ نے اپنی یہ دو امیہ جوڑ کر یہ جو شہادت کے امیلی ہے اور یہ جو دربیان امیلی ہے ان کو جوڑ کر کہا میں اس طرح مموش ہوا ہوں کہ میں اور قیامت وہ جوڑے ہوئے ہیں یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی مخبہ نہیں ہے کوئی فتر نہیں ہے اس لیے کہ در حقیقت حضور کی بیشت تو قیامت کی پہلی نشانی ہے آخری رکول آگئے